لوڈرمنڈی.پ کے چینل دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد صغر ہے اور آج ایک بار پھر سے میں آپ کو چولستانی علاقے میں نیاز بھائی کے سل پوائنٹ پر لے کے جا رہا ہوں جو کہ زلہ بہاوانگر تحصیل چیستیاں میں موجود ہے آٹھ عدد گائیاں اور بچڑیوں اس ویڈیو میں شامل ہیں تمام کی تمام جو گائیاں ہیں یا بچڑیاں ان کے دوستو الگ لگ پرائیسز ہیں ون بائی ون میں آپ کو تفسیر کے ساتھ چیک رواتا جاؤں گا نمبر ون پہ جو گائے ہے جی اس کو زبردستی تھوڑا چلانے پھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے جی خاص طور پہ یہ جو چولستانی علاقہ ہے وہاں پہ تو بھرپور سردی آ چکی ہے کچھ انتظامات نہ ہونے کے وجہ سے وہاں پہ جانوروں میں جو رات کی نیند ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی جس کا سوال میں نے بندی میں بھی کافی لوگوں سے کیا تھا کہ جانور سوست دکھائی دے رہے ہیں کہیں پہ یہ تو نہیں کہ یہ بیمار ہوں تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں اچانک سے رات کا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی گر چکا ہے تو جانور جو ہیں وہ رات کو سو نہیں پاتے اگر دن کے ٹائم سورج نکلے تو وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے جب یہ جانور جو ہیں وہ سونی کی کوشش کر رہے ہیں جی تو وہ آپ کو لاغ رہے ہوں گے کہ کچھ سوست سوست سے دکھائی دے رہے ہوں گے ویسے ان کی طرف سے سو فیصد گارنٹی دی جاتی ہے جانور بیمار ہونے کی صورت میں کہیں پہ کوئی نوک صاحب ہونے کی صورت میں لنگڑا ہو لولا ہو تھان باندھ ہو کانا ہو اندھا ہو یا پھر کوئی مسئلہ ہو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو یہ نیاز بھائی کا اعلان ہے جی ان کے سیل پوائنٹ پہ پرچیز کیا گیا جانور جو ہے وہ آپ وہاں سے ریوارس بھی یقیناً کار سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں شامل تمام جانوروں کی صحت کے حوالے سے گارنٹی دی جاتی ہے آپ کو جو نمبر دو پہ گائے ہے جی اس کو بھی چلا پھرا کر چیک روایا جا رہا ہے اگر آپ یہ خوبصورت پرنٹ والی گائے خریدنا چاہیں تو ان کی جو پرائیسز ہیں دوستو وہ مجموعی طور پر جو سب سے زیادہ ریٹ ہے اس کی انفرمیشن مجھے پروائیڈ کی گئی ہے اور میں بھی اسی طرح سے آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ریٹ ہے دوستو وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہے اور کم سے کم کا بھی مجھے نہیں علم اور نہ ہی پورے جانور جو دکھائے جا رہے ہیں ان سے پر جانور کے حساب سے کوئی معلومات یا ان کا ریٹ بتانے سے میں کاثر ہوں باقی ان کی صحت کے حوالے سے مجھے بتایا گیا اور میں بھی آپ کے تک ویسے ہی معلومات پہنچا رہا ہوں کہ تمام جانور جو ہیں وہ صحت مند ہیں دوستو اور یہ جو گائیاں جی ان میں سے ایک جو گائے ہے وہ تین منت کی پریگنٹ ہے اور باقی جو گائیاں جی وہ ایک سے دو لیٹر دو ٹائم کا دودھ بھی دے رہی ہیں تو باقی جو گائیاں وہ تو مکمل ہیٹ اپ پہ ہیں جی اگر آپ پرچیز کر کے وہاں پہ سیمنٹ کروانا چاہیں یا پھر سیمن رکھوانا چاہیں تو وہ چونکہ تیار ہیں جی وہاں پہ لے جا کر آپ ان میں سیمن بھی رکھوا سکتے ہیں اور ان کو کراس بھی کروا سکتے ہیں تو ماشاء اللہ سے بڑے شاندار موقع جی اور سب سے قیمتی جو گائے ہے جی اس کا ریٹ جب ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ ہے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے کم سے کم جو ریٹ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے جی تو آپ اپنی پسند کی گائے کا سکرین شورٹ لے کر ان کو سینڈ کریں اور جو ہے وہ مکمل تفصیل آپ ان سے لے سکتے ہیں نیاز بھائی کا موبائل امبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے اور پورے پاکستان میں کارگو کی فیسیلٹی دیتے ہیں جی اور اس سے سہولت کا آپ گھر بیٹھے بھی یقیناً فیدہ اٹھا سکتے ہیں نیاز بھائی کا سیل پوائنٹ جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ دوستو زلہ بہاول لگر تحصیل چشتیاں چشتیاں سے حرونہ باز شیٹی کی طرف جو کاسی والا روڈ نکلتا ہے جی وہاں پہ موجود ہے تو آپ فیزیکلی بھی ان کا پوائنٹ وزر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جی تو یہاں پہ آکے آپ اپنی پسند کی گائے کو جو ہے وہ تمام کی تمام لاٹ خریدنا چاہیں یا پھر آپ ایک دو خریدنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ اپنی پسند کی گائے کو اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں باقی باعتماد شخصیت ہیں آپ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کی گائے کا سکرین شور لے کر ان کو سینڈ کریں اور اپنی جو پسند کی گائے جی اور ان کے پیمنٹ کر کے ان میں سے کوئی بھی گائے آپ اپنے پاس بھی منگوا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اصیل شراف ہیں جی گھر کے رکھنے کے لیے بہت پرفیکٹ ہیں جی بچے چوائیاں کریں بڑے چوائیاں کریں تو دودھ دینے سے یہ بلکل بھی جو ہیں وہ نہ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی بچہ بیٹھ جائے تو یہ ماشاءاللہ سے دودھ دیتی رہتی ہیں ریوڑوں کی خاصیت اور کوالٹی ایس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ گھل مل جاتی ہیں فیملی میں اور جو بچہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی بیٹھ کر دودھ نکال سکتا ہے تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا موقع آپ اس موقع کا برپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے گھر بیٹھے خیدنا چاہے آنر خیدنا چاہے تو تمام سہولتیں آپ کے لیے موجود ہیں جی جس طرح سے جدت آتی جاری ہر فیلڈ میں بزاروں کا لوگ روکنی کرتے اپنی پسند کی چیز کا گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں اور ان کی ڈیلیز پر وہ جو چیزیں ہیں جی ضرورت کی تو وہ پہنچ جاتی ہیں اسی طرح سے جانوروں کی جو فیلڈ ہے وہاں پہ بھی جیدت آتی جاری ہے تو یہ تمام جانور جو ہیں وہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ نمبر ڈائل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں کراچی سے لے کر کشمیر تک ملک کا کوئی بھی کونہ ہو تو وہ وہاں پہ آپ کو ڈیلیور کر دی جائیں گی تو ماشاءاللہ سے بہت شاندار گائیاں جی یہ چولستانی ایمپورٹر کا کروس ہے جس کو آپ کو اس وقت چلا پھرا کر چیک کروایا جا رہا تھا تو ماشاءاللہ سے بہت شاندار ہیں جی اور ٹمپریچر جو ہے وہ سردی گرمی برداشت کرنے کا ان میں وہ قوت پیدا ہو چکی ہے قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے تو یہ گائیاں جو ہیں وہ آپ ایمپورٹر بھی ان سے لے سکتے ہیں آگے چلتے ہوئے ماشاءاللہ سے ایک شاندار گائے سامنے آ چکی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سے پرنٹ میں بارڈی سٹرکچر کے لحاظ سے تو بہت ہی مضبوط لگ رہی ہے اور اسی طرح سے یہ آپ انس کو پرچیز کر سکتے ہیں ریٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کچھ بائی کہتے ہیں کہ اگر بائی مکمل ڈیٹیل دیا کریں تو کچھ ڈیٹیل کی میسنگ ہو تو وہ ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے فی جانور کی حساب سے شاید اسی طرح سے ریٹ کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو نہیں دے پاتا تو آپ اپنی پسند کی جو گائے ہے اس کا سکرین شورٹ لے کر ان کو سینڈ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی بتا دیا جائے گا تو مشکل نہیں ہے چونکہ باز گاتھ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک گائے کی تفصیل دینا شاید ان کے لئے بھی ممکن نہیں تھا چونکہ آٹھ گائیاں جی سب ہی کے الگ الگ ریٹ ہیں تو آپ کے لئے آسان ہے جی چونکہ انٹرنیٹ کی فسیلٹی آپ کے پاس ہے واتس اپ آپ کے پاس یقیناً ہوگا تو سکرین شورٹ لینا اور اس کے ایک تھوڑا سا میسج چھوٹا سا آپ اپنی وائس میں ان کو سینڈ کریں گے کس جانور کا جو ہے وہ ہمیں ریٹ بتا دیں تو یقیناً آپ کو ریپلائی فوراں سے آئے گا تو آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تمام کی تمام گائیاں جو ہیں وہ آپ کو اس وقت چیک کروائی جا رہی ہیں ویڈیو کو بارے میں آپ نے اپنی رائے کا ذہر ضرور کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ مریحصف ذائبی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی